اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمة على عدائهم عدائلہ من يوم عدائتهم الى يوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد ان نمنا اللہ الذین استضعفوا فی الارد ونجعلهم امتا ونجعلهم الواردین درود پڑھئے محمد وعالی محمد انشاءاللہ خدا وانتبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائیں تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آباس سے درود پڑھئے محمد وعالی محمد قام حفظ و سلامتی کے لیے بلند آباس سے درود پڑھے محمد وعالی محمد جل فراجوہ پیچھے جگہ تھوڑی تنگ پڑھ رہی ہے تھوڑی سے جگہ آگے ہے مومنین کرام سالوات پڑھتے ہوئے تھوڑی تنگ پڑھتے ہوئے محمد وعالی محمد خدا وانتبارک و تعالی کا ارشاد ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا ارادہ ہے کہ وہ لوگ جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ضعیف کر دیا گیا ہے مظلومین جہان وسطم دیدگان عالم وسطم رسیدگان زمین کو ہم امامت عطا کریں اور انہیں ہم نے زمین کا وارث برانا ہے یہ ارادہ خدا مکمل طور پر پوری زمین کے اوپر اس وقت پورا ہوگا جب بقیت اللہ العظم جلاللہ و تعالیٰ فرج و شریف اللہ و محمد صلی اللہ وآلہ 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 پردہ غیبت سے عرصہ ظہور میں تشریف لائیں گے نظام عدل الہی برپا کریں گے اور آخری نبرد حق و باطل کے درمیان اس زمین پر انجام دیں گے اور جس کے بعد حق و فتح و نصرت نصیب ہوگی اور باطل مغلوب ہوگا لیکن یہ عمل تدریجاً اس مقام تک پہنچے گا تدریجاً آخری نبرد تک یہ سلسلہ منتہی ہوگا خداون کا ارادہ ہے کہ ہم مظلومین زمین کو وسط تمدیدگان زمین کو و مستضعفین زمین کو امامت عطا کریں ان کو رہبری و قیادت عطا کریں پیش رو وہ بنیں اور واقعی دنیا ان کی پس رو و قی رو بنیں لیکن مستضعفین جہان و مظلومین عالم جنہیں تواغیت نے و نظام ظلم نے محرومیت کا شکار کر رکھا ہے ان کے امامت تک پہنچنے کی کچھ شرائط ہیں ارادہِ الہی ہے لیکن اس ارادہِ الہی کے ساتھ حکمتِ خدا بھی شامل ہیں ہر ارادہِ خدا حکمتِ الہی کے ہمراہ ہے کہیں بھی ارادہِ خدا و مشیعتِ خدا حکمتِ خدا سے جدا نہیں ہے ہر کام زمین پر و اس کائنات کے اندر امرِ الہی سے ہوتا ہے ارادہِ الہی سے ہوتا ہے لیکن حکمتِ خدا کے تحت ہوتا ہے حکمت کا معنی یہ ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی نے جو نظام مقرر کیا ہے اس نظام کے مطابق جہاں استحقاق ہو جہاں پر حق دار ہو جہاں پر اہل موجود ہو اس کو خدا ون تبارک و تعالی اپنے وعدہ کے مطابق مقام عطا کرتا ہے لیکن جو حق دار نہ ہو جو اہل نہ ہو جس نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا نہ ہو ارادہِ خدا اس کے حق میں پورا نہیں ہوتا اسے شامل ہی نہیں ہوتا چونکہ حکمت کا تقاضی یہ ہے کس طرح مظلومینِ جہان درجہِ امامت پر پہنچیں گے وہ بشریت کی قیادت و امامت سنبھالیں گے اس کی شرائط ہیں انہیں پہلے سبقِ امامت پڑھنا ہوگا درسِ امامت پڑھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد مشقِ امامت کرنا ہوگی اور اس کے بعد اپنے اپنے زمانے کے مطابق اپنے اپنے علاقے اور خطے کے مطابق بشریت کی امامت کا فریضہ انجام دیں گے اور اس طرح نظامِ امامتِ الٰہی تدریجاً پوری زمین کے اوپر چھا جائے گا مکمل ہوگا اور آخری نبرد امامِ حق بقیت اللہِ العظم و امامِ معصوم کے ہاتھوں لڑی جائے گی اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر نظامِ امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام حکم فرما ہو جائے گا در حقیقت مستضعفینِ عالم ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زمین کی وراست اور اس امامت کے لئے تیار کریں جس کا وحدہ خدا نے دیا ہے سبقِ امامت انہیں پڑھنا ہوگا وہ جب سبقِ امامت پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد مشقِ امامت شروع ہوگی اور مشقِ امامت کے بعد اصلِ نوبرد میں داخل ہوں گی یہاں بہت ساری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ ہم سبق اپنا بھول گئے ہیں ہمارا سبق کا جو نساب تھا وہ بدل دیا گیا ہے خاموشی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ غیر محسوس طور پر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا اور ہمارا سبق اور سبق کے کتاب بدل گئی اور وہ ورق الٹ دیا گیا کتاب پڑھتے ہوئے بعض اوقات ہوا کی وجہ سے یا کسی اور آدمی کی مداخلت کی وجہ سے انسان کے سبق کا ورق الٹ جاتا ہے ایک سفر پہ پڑھ رہا ہوتا ہے سبق اور جب اسے معلوم نہیں ہوتا دائمائی دیکھتا ہے تو خاموشی سے وہ ورق الٹ جاتا ہے اسے کانوں کان خبر نہیں ہوتی متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میری کتاب بدل گئی ہے یا کتاب وہی ہے ورق الٹ دیا گیا ہے یہ غیر محسوس طور پر ہوتا ہے یہ عمل کیوں ہوتا ہے چونکہ ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہماری غفلت سے وہ لوگ استفادہ کرتے ہیں جو ماہر ہیں نساب بدلنے کے راستے بدلنے کے سبق بلانے کے اور سبق کا ورق الٹنے کے وہ ماہرین فوراں غافل لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کا سبق بدل دیتے ہیں اور ہمیں چونکہ پتہ نہیں چلتا ہم سمجھتے ہیں وہی سبق جاری ہے جس کا ہم نے ارادہ کیا ہوا تھا جس کی نیت کی ہوئی تھی علامہ اقبال نے ایک شیر بہت خوبصورت ایک فارسی گوش شاعر کا اپنے کلام میں اپنے دیوان میں کلیات میں ذکر کیا ہے فارسی شیر ہے اور اس تضمین پر خود علامہ اقبال نے ایک بوری نظم لکھی ہے البتہ کئی نظمیں اس طرح کی ہیں کہ کسی دوسرے بڑے شاعر کا ایک شیر لے کر پھر اس مضمون پر علامہ نے خود اپنے افکار اور اپنا نظریہ بیان کیا ہے ان شیروں میں سے ایک خوبصورت شیر یہ ہے جو نظیری نیشہ پوری کا شیر ہے نظیری نیشہ پوری وہ عالی پائی کے شاعر گزرے ہیں حکیم جو ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آگئے اور ہندوستان میں ہی وہ رہے اور آخر کار یہی پر دفن ہوئے بہت اعلی درجہ کا کلام ہے نظیری نیشہ پوری کا وہ خوبصورت شیر یہ ہے رفتم کے خارز پاکشم منزل رفتم کے خارز پاکشم پاکشم زی چشمم دور شد رفتم کے خارز پاکشم محمل زی چشمم دور شد یک لحظے غافل گشتم و سدسال راہم دور شد بہت آلی شعر ہے بہت آلا مضمون کا رفتم کے خارز پاکشم یعنی میں کاروان کے ہمراہ کافلے کے ہمراہ جا رہا تھا میرے پاؤں میں کانٹا چپ گیا کاروان چلتا رہا میں رک گیا اور راستے سے اپنا سفر چھوڑ کے روک کے تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں بیٹھا راستے کے کنارے پہ بیٹھ گیا تاکہ پاؤں سے کانٹا نکال لوں بس اتنی سی دیر لگی مجھے میرے پاؤں میں چلتے ہوئے میں کاروان کے ساتھ جا رہا تھا میرے پاؤں میں کانٹا چپ گیا کانٹا مجھے تکلیف دے رہا تھا میں تھوڑی دیر رک گیا کاروان چلتا رہا بس اتنی دیر کے لیے رکا کہ پاؤں سے کھینچ کے کانٹا نکال لوں کانٹا نکال کے جب دوبارہ کھڑا ہوا اور کاروان کے طرف دیکھا تو کاروان کی منزلیں بہت زیادہ تیہ ہو چکی تھی اور میں سو سال کاروان سے پیچھے ہو گیا ایک لحظے کی غفلت ہوئی ایک لحظے کے لیے میں اپنی طرف مشغول ہوا سو سال کاروان سے پیچھے رہ گیا اب توجہ فرمائیں رفتم کے خار از پاکشم میں ہٹا تھوڑی دیر بیٹھا تاکہ پاؤں سے کانٹا کھینچ کے نکالوں رفتم کے خار از پاکشم محمل جو چشمم دور شد محمل میری نظروں سے اوجل ہو گیا ایک لحظے غافل گشتمو سدھ سال رحم دور شد ایک لحظے کے لیے میں غافل ہوا ایک لحظے کی غفلت نے سو سال مجھے کاروان سے دور کر دیا سو سال پیچھے رہ گیا سو سال اقب رہ گیا سو سال میری منزل دور تر ہو گئی یہ قانونی غفلت ہے اس لئے قرآن مجید میں خدا ون تبارہ پہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء کے زبانی وخصوصا خاتم الانبیاء کے زبانی یہ بیان فرمایا ہے وحی کے ذریعے انبیاء کو تعلیم دی ہے کہ بشر کو غفلت سے نکالو لحظہ غفلت سب سے خطرناک لحظہ ہے غفلت کے عالم میں بشر کا وہ نقصان ہوتا ہے جس کو سو سال مل کر بھی ساری امت تلافی نہیں کر سکتی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی جو غفلت کے عالم میں اس کا ہو جاتا ہے نقصان عزیزان غفلت میں بڑے کاروان لٹے ہیں بڑے کافلے لٹے ہیں بڑی منزلیں دور ہوئی ہیں اور بڑے سبق بھول چکے ہیں بڑے سبق بدل دیئے گئے ہیں غفلت سے فائدہ اٹھانے والے ماہرین فراوان ہیں جو غفلت سے فوراں فائدہ اٹھاتے ہیں آپ اگر جنگل کے قانون کی طرف دیکھیں تو حیوانات کے اندر بھی یہ حص موجود ہے ہر شکاری جانور اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے ہر شکاری جانور اگر غور کریں پرندوں پر غور کریں وہ اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے درندوں پر غور کریں وہ اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے حشرات پر غور کریں وہ اپنے شکار کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے ایک ہشرہ معمولی سا مکڑی جو گھروں میں بھی جالہ بنا لیتا ہے اور جگہ جگہ جہاں انسان کچھ بنائے وہ فوراں چھوٹا سا جالہ بنا دیتا ہے مکڑی کا جالہ تاریم کبوب جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا بڑی مشکل سے شاید چینج کا یا ایک فٹ کا مربع فٹ کا ایک جالہ بنا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے فقط غافل ہشرات کا شکار کرنے کے لیے غافل ہشرات جو اس تار میں اس جال میں آ کر پھنس جاتے ہیں سب سے زیادہ استفادہ شیطان کرتا ہے یہ طریقہ کار واردات شیطان ہے جال بچاتا ہے اور جال بچا کر ایک کونے میں دبک کے بیٹھ جاتا ہے بلکل خاموشی کے ساتھ سانس روک کے تاکہ میرا شکار آئے اور اس غفلت کی وجہ سے اس دام میں اور اس جال میں پھنس جائے اور جب ایک دفعہ پھنس جاتا ہے پھر وہ ماہر شکاری اس کو دبوچ لیتا ہے اور ہرگز اسے آزاد ہونے نہیں دیتا آج اگر ہم غور کریں ہمارے اردگرد بہت ایسی مثالیں ہیں وہ شاید ہم خود بھی وہ غافل شکار ہوں جو کسی ماہر و حشیار شکاری کا شکار ہو چکے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں شاید ہم خود غافل شکار ہیں ہماری غفلت سے معلوم نہیں کتنے شکاریوں نے استفادہ کیا اور اپنے دام فریب میں ہمیں انہوں نے پھسا لیا ہے جب بھی انسان غفلت اختیار کرے اس کی غفلت سے ضرور فائدہ اٹھایا جاتا ہے جس کا نقصان عمر بھر بھی انسان پورا نہیں کر سکتا غیر محسوس طور پر انسان کی راہیں بدل جاتی ہیں غیر محسوس طور پر انسان کے ارادے بدل جاتے ہیں غیر محسوس طور پر انسان کے مقاصد بدل جاتے ہیں غیر محسوس طور پر انسان کا دین بدل جاتا ہے عقیدہ بدل جاتا ہے نظریہ بدل جاتا ہے انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کانوں کان خبر نہیں ہوتی غفلت ایک ایسا نقصاندے عمل ہے لیکن انتہان انسان کے لیے انسان کے لیے رکھا گیا ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہو سکتا ہے ایک مثال جو شاید آپ میں سے اکثر کا تجربہ ہوگا اگرچہ یہاں اس علاقے میں وہ تجربہ گا نہیں ہیں لیکن آپ نے سفر کیے ہوئے دور دراز کے ملک کے اندر اور ملک کے باہر ٹرین کا سفر اگر نہیں بھی کیا ہوا تو آپ نے سنا ہوا ہے یا دیکھا ہوا ضرور ہوگا ٹرین کے لیے پٹڑی ہوتی ہے ایک معین راستہ ہوتا ہے اہنی اس کے اوپر ٹرین کو چڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے اپنی منزل کی طرف روانہ کیا جاتا ہے لیکن راستے میں عموماً کہیں پلیٹ فارم آ جائے اگر کوئی شہر آ جائے کوئی سٹیشن آ جائے اس سٹیشن پر بعض اوقات دو پٹڑیاں دو راستے ٹرین کے نکلتے ہیں ٹرین کا راستہ ٹرین آسانی سے اپنا راستہ نہیں بدل سکتی چونکہ ٹرین بنی ہی ایسی تیوری کے تحت ہے کہ ٹرین اور راستے کا اتنا گہرہ جوڑ ہے کہ نہ راستہ ٹرین کو چھوڑتا ہے اور نہ ٹرین راستے کو چھوڑتی ہے جس وقت ٹرین راستے کو چھوڑے یا راستہ ٹرین کو چھوڑتے اسی وقت حادثہ ہوتا ہے ناگوار اور اسی وقت بہت سری جانیں طلف ہو جاتی ہیں لہٰذا ٹرین کا راستہ بدلنے کے لیے ایک باقیدہ عمل ہوتا ہے ایک لیور لگا ہوتا ہے ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ دیکھو گا آپ میں سے اکثر نہیں میں جنہوں نے نہیں دیکھا ان کی خاطر نقشہ اجزائی نہیں بنا رہا ہوں ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ باہر لوہے کا ایک بڑا لیور لگا ہوتا ہے اور وہ تاروں کے ذریعے اہنی تاروں کے ذریعے ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ متصل ہوتا ہے جب ٹرین آ رہی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے ٹرین کے اندر سیکڑوں لوگ ممکنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں اور ٹرین جس ٹریک پر جس راستے پر جا رہی ہے وہ شخص اس لیور کو کھینچتا ہے اور ٹرین کا راستہ بدل دیتا ہے ایک معمولی سے جھٹکے سے ادھر کو جاتی ہے ٹرین ادھر چل پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں کانٹا بدلنا یہاں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کانٹا بدلنا ٹرین کا کانٹا بدل دیا کانٹا بدلنے سے مراد یعنی یہ ٹرین جو سیدھے راستے پر جا رہی تھی کانٹا بدل دیا گیا یعنی اس کا راستہ لیور کھینچ کے بدل دیا گیا اور وہ دوسرے ٹریک پر دوسری پٹڑی پر چل کے کہیں اور جانے لگی ہے ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم جس راستے پر جا رہے تھے جس ڈائریکشن میں جا رہے تھے وہ بدل گئی ہے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کسی کو بھی ٹرین کے اندر یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا راستہ بدل دیا گیا ہے ریلوے کا محکمہ اس شخص کو تنخواہ دیتا ہے اور اس کو پہلے ٹریننگ دیتا ہے ہارا آدمی کانٹا نہیں بدل سکتا اگر مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ جب ٹرین آئے لیور کھینچ کے کانٹا بدل دے ہم نہیں کر سکتے یہ کام پہلے اس کو پڑھایا جاتا ہے پھر اسے ٹریننگ دی جاتی ہے عملی تجربہ کر آیا جاتا ہے کسی ماہر سینئر کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ ٹرینوں کے راستے بدل سکے وہ لہٰذا ریلوے کے محکمے سے تنخواہ لے کر اور ٹریننگ لے کر کانٹا بدلنے کی وہ اس ڈیوٹی پر اور اس پوسٹ پر معمور ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت ٹرینوں کے کانٹے بدل دے یہ مثال ہے اب مثال سے باہر آ جائیں مثال صرف اس لیے ہوتی ہے ذہن کو تیار کر دے پھر اس کے بعد مثال کو ذہن سے مثال کے ذریعے مطلب سمجھنے میں دو کام کرنے ہوتے ہیں ایک مثال کو ذہن میں ڈالنا ہوتا ہے جب مثال ذہن میں چلی جائے پھر اس کو ذہن سے نکالنا ہوتا ہے کس لیے تاکہ جس مطلب کے لیے مثال لائیے یہ وہ مطلب اب آ سکے ذہن میں مثال ذہن کو تیار کر دیتی ہے پھر اس تیار ذہن میں اصلی مطلب لارا جاتا ہے پہلے آپ کے ذہن میں مثال کے یہ ٹرین کی اور کانٹا بدلنے کی اب مثال باہر آ جائے اور اصل مطلب کے طرف آ جائے یہی کام جو ریلوے کے اندر ٹرینوں کا راستہ بدلنے کے لیے انجام پاتا ہے یہی کام قوموں اور امتوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے امتوں کو اپنے رہنما رہبر انبیاء و آئمہ اور ان کے جانشین اور ان کے نائبین ایک مقصد کی طرف ایک راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کچھ عرصہ تک اس قوم کی خود راہنمائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے کسی جانشین و وسیع کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے کسی نائب کے سپرد کر دیتے ہیں لیکن قوموں کی کمینگاہ میں یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کانٹا بدلنے کا درس پڑا ہوا ہے کچھ لوگوں نے قوموں کو پٹڑی سے اتارنے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور اتنی خاموشی سے غیر محسوس طور پر ایک قوم کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں کہ اس قوم کو ٹرین کی سواریوں کی طرح کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی اتنی خاموشی سے ان کا راستہ مدل دیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں چونکہ جھولے آ رہے ہیں ٹرین رکی تو ہے نہیں چل رہی تھی اچکولے کھا رہی تھی چلتی ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے تھے پس پہلے بھی چل رہی تھی اب بھی چل رہی اور جب تک چل رہی ہے ہم صحیح جا رہی ہیں نہ عزیز امن ہر ٹرین جو چل رہی ہے ضروری نہیں کہ صحیح جا رہی ہو ذرا ششک اتار کے پردہ ہٹا کے باہر بھی دیکھ لو کہ علامتیں بھی دیکھ لو باہر لگے ہوئے سینڈ بورڈ بھی دیکھ لو باہر لگے ہوئے علامتیں بھی دیکھ لو کہ یہ دیکھ لو کہ یہ آپ ہی کی منزل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں یا کسی ماہر نے کانٹا بدل کے اس قوم کے کاروان کو کسی اور طرف ڈال دیا ہے قوموں کے اندر شعور ہونا چاہیے اس لیے قوموں کو بار 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 آنکھیں کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے بار بار شیشے اتار کے آئینے کے اتار کے پردے ہٹا کر ہجاب ہٹا کر بار بار دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے بار بار علامتیں پرکھنے کی ضرورت ہے بار بار نشانیاں دیکھنے کی ضرورت ہے بار بار فاصلیں ناپنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ قوم کا کاروان یہ امت کا کاروان یہ ملت کا کاروان یہ دین کا کاروان یہ اسی سمت میں جا رہا ہے جہاں پر ہمارے نبی و امام نے ڈالا تھا یہ راستے میں کانٹا بدلنے والوں نے کہیں اور ڈال دیا ہے اس کو حشیاری کی ضرورت ہے عزیزان خصوصاً قومی سفر اجتماعی سفر تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس ملت کا کانٹا ایک دفعہ نہیں ہزار ہا مرتبہ بدلا گیا ہے جسر اللہ معاقبال کہتے ہیں کہ حضرت انسان کی کبا ایک دفعہ نہیں بلکہ ہزار دفعہ چاک ہو چکی ہے اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں ہی سو بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک یہ حضرت انسان بہت رسوہ ہوا بہت زلیل ہوا بہت اس کی تحقیر ہوئی کس کے ہاتھوں اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں یعنی تاہوتوں کے ہاتھوں یعنی درندوں کے ہاتھوں یعنی ظالموں کے ہاتھوں یعنی خونخاروں کے ہاتھوں یعنی ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں یعنی آمروں کے ہاتھوں یعنی دوکھابازوں کے ہاتھوں یعنی ہزار چہرہ لوگوں کے ہاتھوں اس حضرت انسان کی قباہ ہزار مرتبہ چاک ہو چکی ہے اس کا گریبان ہزار مرتبہ پارا پارا ہو چکا ہے و دریدہ گریبان ہو چکا ہے و دریدہ دامن ہو چکا ہے اس کو ہشار رہنے کی ضرورت ہے اس کی کمینگاہ میں درندے بیٹھے ہیں ماہر شکاری قوموں کی کمینگاہ میں کمین لگا کے بیٹھے ہیں کمین اس مخفی ٹھکانے کو کہتے ہیں جہاں پر شکار کی انتظار میں شکاری بیٹھتا ہے اوٹ بنا کر چھپ کے جہاں بیٹھتا ہے اس کو کمینگاہ کہتے ہیں اس کمینگاہ میں اگر ہم نظریں دقیق دوڑائیں تو ہزار شکاری ہر موڑ پہ بیٹھے ہیں ہر موڑ پہ ہزار شکاری مسلح ہو کر تیار ہو کر جال اپنے بچا کر دان بچا کر قوموں کی راستوں میں اور مومنین کے راستوں میں اور امت اسلامی کے راستوں میں بیٹھے ہیں اور ملت تشیعیوں کے راستے میں بیٹھے ہیں تاکہ اس کو دان میں پھسائیں اس کا راستہ بدلیں اور اس خاموشی سے غیر ماسوس طور پر بدلیں اسے کانوں کا انخبری نہ ہو اور یہ خوش ہو کہ چونکہ چل رہی ہے ٹرین لہذا ان صحیح سمت میں جا رہے ہیں ہر چلتی ٹرین سے ہی سمت میں نہیں جا رہی ہوتی بار بار دیکھو کہ کانٹا بدل تو نہیں دیا گیا ایک حدیث نورانی جو اہل سنت کے کتابوں میں ہیں یہ حدیث میں نے تلاش کی امامیہ خطب روایات میں نہیں ملی مجھے اہل سنت کے کتاب میں کتاب روایات میں ہیں عبداللہ ابن مسعود جو بہت ایک جید شخصیت ہے اہل سنت کے کتابوں میں رابی کے طور پر ایک بڑا نام ہے قابل احترام نام ان کے ہاں اور بڑے صحابہ میں سے ہیں عبداللہ ابن مسعود سنا ہوا ہے نام آپ نے بہت سریح خصوصاً روایات میں اور رجال میں ان کا نام کسرت سے آتا ہے یہ ایک کاتب واہی بھی تھے مفسر قرآن بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے اور بہت بڑا نام ہے یہ یہ روایت ناکل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بزرگ صحابہ سینئر صحابہ چونکہ صحابہ مختلف کٹیگریز کے تھے کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور حلقہ رسول اللہ میں شامل ہوئے تھے کچھ بہت قدیم سے مکہ سے حضرت کے ساتھ آئے ہجرت کر کے آئے کچھ پہلے کچھ دیر سے بارکیف درجات تھے زمان کے لحاظ سے کچھ بہت سینئر تھے کچھ جنئر تھے اس روایت میں مطابق وہ صحابہ جو رسول اللہ کے بہت قریب تھے وہ سینئر تھے ان کو ایک دن رسول اللہ نے اکٹھا کیا اکٹھا کر کے اور انہیں ایک سبق دیا ایک درس پڑھایا ایک پورا چپٹر اسلام کا سمجھایا اس روایت کی تفصیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ایک گفتگو ہم نے کی ہے ایام فاطمیہ میں یہی گزشتہ ایام فاطمیہ جو گزرے ہیں جماعتی و ثانی میں اس مناسبت سے وہ گفتگو کی ایک خمسہ مجالے جس میں موضوع یہ تھا حضرت زہرہ محافظ خط رسول اس عشرے کا یا اس مجالے سلسلہ گفتگو کا عنوان یہ تھا وہاں اس کی تفصیل موجود ہے میں یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں عبداللہ بن مسعود روایت ناکل کرتے کہ رسول اللہ نے ان صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک عجیل درس دیا رسول اللہ نے اس دن انہیں اسلام کا دین کا وہ درس یہ دیا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے ریت کی اوپر ایک لائن کھینچی خط عربی میں لائن کو خط کہتے ہیں لائن 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 صف کو کہتے ہیں لائن خط کو کہتے ہیں لائن کھینچی رسول اللہ نے یہ خط کھینچا اور پھر اس کے بعد اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف متوازی خطوط کھینچے متوازی خطوط الحمدللہ تعلیمی آفتہ ہیں سب سمجھ دیں متوازی خط کیا ہوتا ہے پیرلال خط یعنی وہ خط جو پہلے خط کے ساتھ اس کا فاصلہ ہر جگہ سے برابر ہو نہ زیادہ ہو نہ کم ہو جس طرح ٹرین کی پٹڑی ہوتی ہے ٹرین کی پٹڑی کبھی بھی اس کا فاصلہ نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ برابر فاصلہ رہتا ہے اس کا آپس میں ان دو خطوط کو کہتے ہیں دو متوازی یا موازی خطوط رسول اللہ نے ایک خط اپنی انگلی سے انگوشت مبارک سے کھینچا ریت پر پھر اس کے دائیں طرف ایک خط اس کے موازی کھینچا ایک بائیں طرف اس کے خط موازی کھینچا اور پھر اس کے بعد چند خطوط دائیں بائیں اور کھینچے اور پہلا خط جو رسول اللہ نے ریت پر کھینچا فرمایا کہ یہ میرا خط ہے یہ میرا خط ہے اور پھر فرمایا کہ یہ دائیں بائیں میرے خط کے دائیں بائیں بھی خطوط ہیں موازی خطوط میرے خط کے موازی خطوط موازی خط کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مقابل خط کے ساتھ اس کا فاصلہ برابر ہوتا ہے دوسری خصوصیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا روح بھی ادھر ہی ہوتا ہے جہاں پہلے خط کا روح ہوتا ہے موازی خط اگر ایک یہ موازی خط ہے تو دوسرا بھی اسی سمت میں ہوتا ہے اس سمت میں نہیں ہوتا اگر اس سمت میں ہو تو اس کو موازی خط نہیں کہتے ہیں متقاتے خط کہتے ہیں یعنی پہلے خط کو کاٹ رہا ہے کرس کر رہا ہے موازی خط کبھی بھی دوسرے خط کو کراس نہیں کرتا اور اس کے اُلٹ بھی نہیں چلتا درود پڑھئے محمد وعالی محمد پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وعالی محمد اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھئے گا دکت کی ضرورت ہے الحمدللہ اس خطے میں اور بامعرفت مومنین متدین مومنین کے سامنے طالب علمانہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بعض جگہ طالب علمانہ بات کرنے میں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں عام لوگ ہیں وہ طالب علم کی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن یہاں الحمدللہ یہ مشکل نہیں ہے یہاں الحمدللہ علماء کی بات سمجھ جاتے ہیں تو طالب علم کی بات سمجھ رہے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ موازی خط اُلٹ نہیں ہوتا ایک خط ادھر جا رہا ہو دوسرا ادھر جا رہا ہو یہ بھی موازی خط نہیں ہوتا یہ مخالف خط کہلاتا ہے اگر ایک خط ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے یہ دونوں کیا کہلاتے ہیں مخالف خط اگر ایک خط ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں متقاتے خط کراس کرنے والا خط کاٹ رہا ہے اس خط کو لیکن اگر ایک خط ادھر جا رہا ہے دوسرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر تھوڑا سا ہٹ کر کچھ فاصلے سے وہ بھی ادھر ہی جا رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں متوازی خطوط اب رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں عبداللہ بن مسعود یہ بزرگ صحابی رسول روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی انگوشت مبارک سے خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچیں موازی اور پھر اس کے بعد فرمایا سنو میرے شاگردوں میرے صحابہ میرے پیروکاروں سنو یہ درمیان کا خط جو پہلا تھا یہ میرا خط ہے اور اس کے دائیں بائیں کچھ فاصلے سے میرے خط سے ہٹ کر اسے طرف جانے والے کچھ اور خطوط ہیں فرمایا وہ میرے خطوط نہیں ہیں بلکہ فرمایا وہ سوبل ہیں اور ہر سبیل پر شیطان ویکھا ہوا ہے وہ میرے خطوط نہیں ہیں یعنی رسول اللہ ایک خطرہ اپنے صحابہ کو اسی وقت یہ بیان فرما رہے تھے کہ میرے پیروکاروں کو میری امت کو ایک بہت ہی پیچیدہ خطرہ پیش آنے والا ہے اور وہ کون سا ہے ایک خطرہ یہ پیش آئے گا کہ میرے خط کے مخالف خطوط بنیں گے لیکن میری قوم جلدی پہچان لے گی کہ رسول کا خط مشرق کو جا رہا ہے اور یہ خط مغرب کو جا رہا ہے پس یہ رسول کا خط نہیں ہو سکتا میرے خط کے ساتھ کچھ متقاتے خطوط بنیں گے میرا خط کسی اور طرف جا رہا ہے وہ اس کو کٹ کر کسی اور طرف جا رہا ہے امت ان خطوط کو بھی پیشان لے گی ان کی بھی معرفت حاصل کر لے گی کیوں؟ کہ یہ واضح طور پر میرے خطوط کے مخالف جا رہے ہیں لیکن میری امت تھسے گی کہاں پیچیدگی کہاں پیش آئے گی الجن کہاں پیش آئے گی الجن انہیں اس وقت پیش آئے گی جب میرے خط سے ہٹ کر میرے خط سے ہٹا ہوا ایک خط میرے خط کے موازی اسی طرف رخ کر کے کھینچا جائے گا جہاں میرا خط جا رہا ہے یہاں پر امت پریشان ہو جائے گی کیوں پریشان ہوگی؟ اس لیے کہ یہ جب دیکھے گی کہ ہمارا رخ بھی تو ادھر ہی ہے جدر رسول کا رخ تھا ہمارا رخ بھی تو ادھر ہی ہے جدر اہل بیت کا رخ تھا لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خط اگر ذرا برابر ایک میلی میٹر بھی میرے خط سے ہٹ کر کسی نے خط بنایا وہ شیطان کا خط ہے وہ میرا خط نہیں ہو سکتا سلامتی علماء حق برندر سلام مرائے بیداری نوجوانانے قوم ملت باواز بلند سلام اب عزیز من جو خط رسول کے مخالف جا رہے ہیں وہ تو واضح نظر آتے ہیں جو خط رسول کے متقاتی خط پر جا رہے ہیں وہ بھی واضح نظر آتے ہیں لیکن جو خط رسول کے موازی خطوط پر جا رہے ہیں وہ دوکھے میں ہیں وہ فریب میں ہیں لیکن مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں اس وقت کون سے خط پر ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی کسی موازی خط پر جا رہا ہوں کہیں ایسا بھی تو نہیں کہ میں بھی کسی پرلل خط پر جا رہا ہوں اور خوش ہوں کہ میرا رخ ادھر ہی ہے جہتر رسول کا رخ ہے رخ ادھر ہونا کافی نہیں ہے راستہ بھی ایک ہونا چاہیے چونکہ موازی خطوط کبھی بھی ایک نکتے پر جا کر ختم نہیں ہوتے ہر ایک کا انجام الگ ہوتا ہے چونکہ فاصلہ ہے ان کے درمیان موازی خطوط پر چلنے والے کبھی بھی ایک انجام پر نہیں پہنچتے ہر خط کا الگ انجام ہوتا ہے مجھے اور آپ کو جو حشیاری دکھانی ہے جس بصیرت سے کام لینا ہے وہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہو کوئی ہمیں خط رسول کے خلاف لے جائے گا کوئی ہمیں خط رسول کے متقاتے خط پر چلا دے گا اور ہم اس لیے مطمئن ہوں کہ ہم مخالف خط پر تو نہیں جا رہے ہیں ہم متقاتے خط پر تو نہیں جا رہے ہیں جتنا مخالف خط پر چل کر انسان گمراہ ہوتا ہے جتنا متقاتے خط پر چل کر انسان گمراہ ہوتا ہے اتنا ہی موازی خط پر چل کر بھی انسان گمراہ ہوتا ہے اکثریت آج اس گمراہی کا شکار ہے موازی خطوط پر چل رہے ہیں اب آئیں دیکھیں خط رسول کی علامات گیا ہیں یہ عرض کیا اُن مجالس میں وزاد کی تھی کہ جنابِ سیدہ جو کھجوروں کے ایک باغ کو بہانہ قرار دے کر میدان میں اتنی چاہتی کیا تھی جنابِ سیدہ وہ تحریک کیا تحریک تھی کس طرح متوجہ کرنا چاہ رہی تھی آیا پراپرٹی کا جھگڑا تھا پلاٹ کا جھگڑا تھا باغ کا جھگڑا تھا یا نہ بات اس سے بہت بھلانگتار تھی کسی بہت امیق نکتے کی طرح متوجہ فرمانا چاہ رہی تھی کسی بڑے خطر سے امت کو نجات دلا رہی تھی وہ خطر جو ہمیشہ امت کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے آج بہت رش ہے موازی خطوط کے اوپر اور متوازی خطوط جو اسلام کے متوازی خطوط بنے ہوئے ہیں حقیقی اسلام کے متوازی خطوط امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سب سے بڑا خطرہ اسلام کے لیے اسلام کو قرار دیتے تھے اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ اسلام غور سے سننا کونسا اسلام اسلام محمدی کے لیے اسلام امریکی سب سے بڑا خطرہ ہے امام کی یہ اسطلاح تھی اسلام بمقابلہ اسلام شیطان بہت چلاک ہے شیطان کو معلوم ہے کہ کبھی بھی کفر کے ذریعے اسلام کو شکست نہیں دے سکتا اسلام کو شکست دینے کے لیے اسلام میدان میں لائے گا اسلام کے مقابلے میں اسلام بنا کر لائے گا حقیقی اسلام کے مقابلے میں جالی اسلام لے کر آئے گا کئی طرح کے اسلام جو موازی خطوط کے طور پر حقیقی اسلام رسول کے اسلام کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور ہر خط پر رش ہے امریکی اسلام امام قمینی کی اسطلاح تھی یعنی وہ اسلام جو امریکہ کے فائدے میں ہیں نہ وہ اسلام جو امریکہ میں بنا ہے امریکی اسلام اس کو نہیں کہتے جو امریکہ نے بنایا ہے جو امریکہ نے پڑھایا ہے جو امریکہ نے سکھایا ہے نا امریکہ نے کوئی اسلام نہیں بنایا لیکن امریکہ کو ایک خاص شکل کا اسلام بہت پسند ہے امریکی اسلام یعنی امریکہ کا پسندیدہ اسلام ظالموں کا پسندیدہ اسلام سرمایہ داروں کا پسندیدہ اسلام تاہوتوں کا پسندیدہ اسلام فاسد حکمرانوں کا پسندیدہ اسلام ایک خاص اسلام اس طبقے کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے یہ اسلام اس کو اور ہر زمانے میں رہا مسلمانوں کے اوپر تسلط جمعنی کے لیے اسلام کا سہارا لیا اور اپنا پسندیدہ اسلام ان کے سامنے پیش کر کے آپ ہر زمانے میں دیکھیں تشیعہ ہمیشہ دو تشیعہ رہے ایک حقیقی تشیعہ محمدی تشیعہ علوی تشیعہ فاطمی تشیعہ حسینی تشیعہ ایک حسینی تشیعہ اور ایک اس کے مقابلے میں موازی تشیعہ وہ تشیعہ جو امریکہ کو بہت پسند ہے یہ بات جو آپ کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی بدگمانی یا فرضیہ اور مفروضہ نہیں عرض کر رہا ایک حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایک حقیقت شاید سب سے موضوع طبقہ آج جس کے سامنے میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں سب سے مناسب ازہان و سب سے مناسب مخاطبین یہی ہیں مدد سے امریکہ نے کچھ کوششیں شروع کی ہیں جن میں سے دو یا تین کوششوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں پال والفویز یہ نام ممکن ہے آپ میں سے باز کا سنا سنایا نام ہو پال والفویز پال والفویز یہ وہ شخص ہے جو دو سال پہلے ورلڈ بینک کا چیف تھا کرپشن کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا اس سے پہلے یہ شخص پینٹاگون کا ایڈوائزر تھا اور امریکی وزارت خارجہ میں ٹھک ٹھک کا ایک ممبر تھا یہ اس نے ایک تنظیم بنائی ہے شیعہ علماء کی اس شخص نے عراق کے اوپر جنگ کا نقشہ اسی نے بنایا تھا عراق کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کا نقشہ اسی شخص نے پال والفویز نے بنایا ابھی موجود ہے اس کی تصاویر بھی آپ کو نیٹ پر مل جائیں گی شیعہ علماء واشنگٹن کے اندر تقریب ہوئی اور بقیدہ کانفرنس تو یہ سیمینار ہوا شیعہ علماء اور بعض عوام اس میں شریک ہوئے یہ بیمانی خصوصی تھا اس نے صدارت کی اور تنظیم بنی شیعہ علماء کی امہ کانفرنس کے نام سے امہ مسلم امہ یا امہ کے نام سے اور اس نے صدارتی تقریب کی تقریر کی اور اس میں خطاب کر کے شیعہ علماء سے یہ کہا کہ تشیعہ کو خطرہ ہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم تشیعہ کو نجات دو تشیعہ کو نجات دینے کے لیے میدان میں اترو تشیعہ بچاؤ تم دیکھیں کتنا خیرخواہ احمدارد ہے تشیعہ کا تشیعہ کے لیے کتنا دل جال رہا ہے ایک امریکی تنک ٹینک کے ایک درندے کا جس نے بہت خونخاری دکھائی ہے یہ تشیعہ بچانے کے لیے شیعہ علماء کو ریکوست کر رہا ہے اور انہیں اکسا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تشیعہ کے اندر ایک چیز آگئی ہے اس سے بچاؤ وہ کیا ہے اس نے نام لے کے کہا کہ تشیعہ کے اندر خمینیات داخل ہو گئی ہیں اور تمہارا کام تشیعہ سے خمینیات کو باہر نکالنا ہے یہ علماء ان میں کچھ عراقی علماء تھے معروف کچھ عرب ممالک کے تھے اور ایک بڑی تعداد ان کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے علماء تھے مؤمم عباق عبا میں ان کی دو کانفرنسیں ہو چکی تھی تیسری کانفرنس ان کی ابھی اسی جولائی میں ہونا تھی اب مجھے خبر نہیں اس تیسری کانفرنس میں اسی کو آنا تھا دوسری کانفرنس میں بھی اسی نے تقریر کیے اس کی تقریر اس کمیٹی کے اندر یا اس انجمن کے اندر دونوں اس کی تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں دکھائی جا سکتی ہیں آپ کو دوسری کوشش تقریباً یہ بھی دو یا ڈائی سال پہلے کا واقعہ ہے میرے ذہن میں اب تاریخیں نہیں رہتی ممکن ہے زیادہ ٹائم ہوا ہو یا کم ہوا ہو قطر کے اندر خلیجی ملک قطر قطر کے اندر عرب شیعہ سرکردہ افراد اور بعض علماء قطر کے اندر اجلاس ہوا قطر میں امریکی اڈا ہے اس وقت ایک اڈا بڑا بہرین میں ہے ایک اڈا ان کا بڑا قطر میں ہے اس چھونی کے اندر ان کا اجلاس ہوا صرف عرب شیعہ تھے اس میں دوسرے نہیں تھے کسی اور ملک کا نہیں تھا ان کو بلا کر یہ کہا گیا کہ عرب طالب علم عرب شیعہ قوم کے طلبہ قوم کیوں جاتے ہیں درس پڑھنے کے لئے یہ حوضہ قوم کا عرب طلبہ نہ جائیں اور کسی عربی ملک کے اندر حوضہ بناو جہاں مرض یہ بناو کوئت میں بناو سوریہ میں بناو کسی اور ملک میں جہاں بنانا چاہتے ہو بناو اور کوشش کرو کہ کوئی عرب طالب علم شیعہ قوم کا قوم پڑھنے کے لئے نہ جائے چونکہ جب یہ قوم جاتا ہے پڑھنے کے لئے یہ وہاں سے آلودہ فکر لے کے آ جاتا ہے خمینی کی فکر لے کے آ جاتا ہے اور پھر انہیں کہا کہ یہ آپ کے مذہب کے لئے بھی خطرہ ہے آپ کی حکومتوں کے لئے بھی خطرہ ہے اور ہمارے لئے بھی پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں یہ طلبہ جو قوم سے پڑھ کر آتے ہیں کہا کہ نہیں قوم مت جانے دو اور اس کے بعد برپور کوشش شروع ہو گئی کہ حوضہ علمیت قم کے مقابلے میں حوضہ بنایا جائے اور تمام عرب طالبہ اس حوضے کے اندر جائیں یہی کوشش پاکستان میں ہوئی صدر لگاری جب تھے تھوڑی سے عرصے کے لئے فاروق لگاری پریزیڈنٹ بنے یاد ہے یا نہیں یہ زمانہ یاد ہے اکثر کو کچھ عرصے کے لئے بنے پھر انہیں ہٹا دیا گیا تھا اس دوران ملکی حالات بہت خراب تھے شیعہ علماء کا ایک وفد پاکستانی شیعہ علماء کا ایک وفد صدر لگاری سے جا کر ملا اور شکایت کی کہ شیعہ کا قتل عام ہو رہا ہے اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی جبکہ حکومت کو پتہ بھی ہے کہ کون ملوث ہے اور کون کر رہا ہے صدر نے پاکستان کے پریزیڈنٹ نے جواب دیا کہ یہ دو طرفہ ہے یک طرفہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے خلاف کون کام کر رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ آپ کی طرف سے کون کر رہا ہے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ نے ان شیعہ علماء سے کہا کہ یہ اس وقت ختم ہوگی یہ جنگ یا اس وقت حالات درست ہوگی کہ جب آپ کے طلبہ آپ کے قوم کے بچے کم جانا چھوڑ دیں کم نہ جائیں پڑنے کے لئے اور پھر اس نے پوچھا کہ پہلے تم کم نہیں جایا کرتے تھے اب کیوں جاتے ہیں کم انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ پہلے نجف کا حوضہ تھا ہزار سالہ میراس تشیع وہ عظیم مبارک حوضہ جس کی برکات سے پوری دنیا میں تشیع پھیلا اور جید علماء و فقہہ پیدا ہوئے نامدار لیکن صدام نے ایک تاغوت نے آ کر وہ حوضہ اجار دیا ختم کر دیا ان علماء نے کہا کہ صدام ہے وہاں پر صدام نہیں اجازت دیتا اس وقت پریزنین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو صدام سے خصوصی اجازت لے کے دے دیں کہ پاکستانی طلبہ کو ایڈمیشن ملے وہاں پر تو پھر تم وعدہ کرتے ہوگے اپنا کوئی طالبی لے وہ قوم نہیں بھیجوگے ان علماء نے صادقی میں ہاں کر دی کہہ دیا کہ ہاں اگر آپ یہ اجازت لے کے دے دیں تو ہم قوم طلبہ نہیں بھیجیں گے تو جو فرمائے ابھی ایک تشیعوں کو پسند ہے تاغوت کو پسند امریکہ کو پسند ایجنسیوں کو پسند تشیعوں کون سا تشیعوں امریکہ کا پسندیدہ تشیعوں شہنشاہ رضا شاہ کا پسندیدہ تشیعوں رضا خان کا شاہ ایران کے باپ کا پسندیدہ تشیعوں کون سا تشیعوں وہ تشیعوں جس میں حرکت نہ ہو جس میں بیداری نہ ہو جس تشیعوں میں وہ روح کربلا موجود نہ ہو روح آشورہ موجود نہ ہو وہ تشیعوں جس میں رض میں آشورہ ہو لیکن رض میں آشورہ نہ ہو وہ تشیعوں ان کا پسندیدہ تشیعوں ہے امام خمینی نے آ کر فرمایا کہ میں ہر چی داریم از کربلا داریم اور سید شہدہ داریم امام نے فرمایا میں نے جو کچھ سیکھا ہے کربلا سے سیکھا ہے سیرت سید شہدہ سے سیکھا ہے انہیں یہی پسند نہیں تھا کہ وہ تشیعوں جو خمینی نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے یہ درست تشیعوں نہیں ہے امام اس لئے فرماتے تھے کہ ہر دور میں اسلام کے مقابلے میں اسلام لایا گیا ایک زمانے میں نبی کے اسلام کے مقابلے میں علی کے اسلام کے مقابلے میں اہلِ بیت و آئمہ کے اسلام کے مقابلے میں بنومیہ کا اسلام لایا گیا تعریف پڑھ کے دیکھ لیں تعریف پڑھ کے دیکھ لیں میں جو آپ عرائز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کسی بات کو اس وجہ سے نہ مانو کہ میں کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھو کہ ایک طالبیلوں میں ممبر پہ بیٹھ کے کالا ماما باندھ کے اور یہ بات کر رہا ہے پس صحیح کر رہا ہوگا غور کرو ان باتوں کے اندر متعلیہ کرو ان باتوں کے اندر پڑھو جا کر تصدیق ڈھونڈو ان باتوں کی اگر درست نگے تو ان کو قبول کرنا اگر تصدیق کی کہ یہ درست پھر مان لینا ان کو متعلیہ کرو جا کر آئمہ کے مقابلے میں اسلام لایا ایک اسلام کی مراویج آئمہ تھے ایک اسلام کی مراویج حکمران تھے بنو امیہ نے توجہ کریں اس عدد پر ذرا یہ حیران کن عدد ہے بنو امیہ نے نو لاک نو لاک نو لاک بہت بڑی عدد ہے بنو امیہ نے نو لاک ممبر بنائے نو لاک خطیب پرورشت کیے نو لاک خطیب پالے نو لاک ممبروں پر نو لاک خطیب بٹھائے تاکہ امام صادق اور امام حسین کے دین کے مقابلے میں آ کر لوگوں کو دین بتائیں نو لاک خطیبوں نے دین دین کے مقابلے میں دین پیش کیا ہے اسلام کے مقابلے میں اسلام پیش کیا ہے کفر نہیں پیش کیا وہ نو لاک خطیب یہ نہیں کہتے تھے کہ سجدے چھوڑ دو نمازیں چھوڑ دو ذکر چھوڑ دو روزہ چھوڑ دو نا وہ کہتے تھے نماز پڑھو روزہ پڑھو روزہ رکھو حج کرو لیکن کون سا حج کرو وہی حج جو آج ہو رہا ہے آج کون سا حج ہو رہا ہے آج کون سی رس میں حج ادا ہو رہی ہے آپ میں سے انشاءاللہ وہ سرے حاجی ہوں گے اور باقی کو بھی خدا نصیب کریں انشاءاللہ چائنہ حاج میں اس کا نام رکھتا ہوں چائنہ حاج اگر شک ہے تو حاجی جب واپس آتا ہے اس کا صندوق بکسہ کھول کے دیکھو آپ کو پتہ جلے گا کہ چائنہ حاج ہے یا ابراہیمی حاج ہے ہر چیز چائنہ کی تو بروکات چائنہ کے تصمیعیں چائنہ کی جا نمازیں چائنہ کی ہر چیز چائنہ کی اور ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سجدگائیں بھی چائنہ نے بنانا شروع کر دی ہیں سجدگائیں بھی چائنہ نے بنائی ہیں قرآن چائنہ نے بنایا جو علماء نے فقہہ نے ہمارے فقہہ نے ممنوع قرار دیا ہے کہ یہ چائنہ کا بنا ہوا قرآن اس سے استفادہ نہیں کرنا ڈیجیٹل قرآن ممنوع قرار دیا ہے اسے استفادہ فقہہ نہیں یہ چائنہ حاج کر کے آ جاتے ہیں اس وقت بھی حاج کراتے تھے یا بنومیہ کا حاج یا بنو عباس کا حاج رسول اللہ کے دین کا حاج انجام نہیں دیتے تھے رس میں حاج تھی ہوئے حاج نہیں تھی ہر دور میں اسلام کے مقابلے میں اسلام آیا ہر دور میں اور سب سے کامیاب حربہ امام خمینی فرماتے ہیں سب سے کامیاب حربہ اسلام کو گوشہ نشین کرنے کے لیے اسلام کو سرکوم کرنے کے لیے اور اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین حربہ اسلام ہی ہے جالی اسلام کے نام پر حقیقی اسلام سے لوگوں کو دور کر دو اس لیے امام نے فرمایا اپنی تمام خطبات میں ہمیشہ یہ تعقید کرتے رہے کہ دو اسلام ہیں اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امریکی اسلام امریکی اسلام یعنی جو امریکہ کو بہت پسند ہے امریکہ اس کے لیے مدد بھی کرتا ہے تعاون بھی کرتا ہے اور بہت کچھ بنا کے دیتا ہے ایسے ہوزے موجود ہیں مدارس علمیہ بڑے بڑے مدارس علمیہ میں نام نہیں لیتا یہاں پر لیکن موجود ہیں پروف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیان کیا جا سکتا ہے کہ جس ہوزہ علمیہ کا سنگ بنیاد امریکی سفیر نے رکھا ہے ہوزہ علمیہ کی بنیاد امریکی سفیر نے رسمن ویڈیو موجود ہے فوٹو موجود ہے اخباروں کی کٹنگ موجود ہے امریکی سفیر نے اپنے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھا ہے دعا بھی کی ہے افغانستان میں علماء اکرام کی ایک میٹنگ تھی اور اس میں انہوں نے امریکی سفیر بلایا اور اسے مشکلات اپنی بیان کی یہ یہ ہماری مشکلات ہیں یہ مشکلات حال اس میٹنگ میں شریک آدمی نے مجھے بتایا یہ بات کسی راوی یا واسطے کے ذریعے سے نہیں پہنچی اس شخص نے یہ نقل کیا کہا کہ اس میں ہم بیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم نے کہا کہ یہ یہ ہماری مشکلات ہیں آپ کچھ مدد کرو ہماری اس نے ایک گھنٹہ پورا درس اخلاق دیا ایک گھنٹہ پورا درس اخلاق دیا اس نے کہا سبر سے کام لو برداشت سے کام لو حمد سے کام لو اور کمیابی آپ کے قدم چومیں گی وہ اس نے درس اخلاق دیا ہماری اوصلہ افضائی کی ہماری حمد بنائی اس نے کہا گبراؤ نہیں پریشان نہیں ہو یہ مشکلات عارضی ہیں دور ہو جائیں گی تو مانی امریکی سفیر آکر درس اخلاق دے رہا ہے عزیزان یہ ہے یہ سلسلہ ہر ملک کے اندر ہر طبقے کے اندر شکاری درندے شکاری کمیم لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم اگر ایک لحظے کے لیے غافل ہوئے رفتم کے خار از پاک کشم محمل نہان شد از نظر یا محمل از نظر دور شد ایک لحظے غافل گشت امہ ساتھ سالے راہم دور شد ایک لحظے کی غفلت سے سو سال دور ہو گئے ہم بصیرت کی ضرورت ہے اس زمانے میں رہنے کے لیے اس زمانے میں مادرن زمانے میں رہنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ گار میں ڈش لگا لیں ایک موبائل خرید لیں اور گاڑی خرید لیں اور کہیں کہ ہم مادرن ہو گئے اتنا کافی نہیں ہے مادرن زمانے میں رہنے کے لیے مادرن زمانے کی مشکلات بھی مادرن ہیں مادرن زمانے کی سازشیں بھی مادرن ہیں مادرن زمانے کی بصیرت بھی زیادہ مادرن چاہیے تاکہ سمجھ سکیں کہ ہو کیا رہا آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کو کہاں پہنچا دیا گیا کس رسوائی میں پاکستان کو پہنچا دیا گیا آج پاکستان کی کوئی آبرو نہیں پوری دنیا کے اندر یہ انہوں نے میڈیا کے ہیرو بٹھایا اسامہ اور مدت تک اس کو اپنے پاس رکھا چھپا کر آخر جب وہ مر گیا اس کو مردہ لے کر آئے پاکستان میں اکتاباد میں آکر ڈراما رچا کہ چلے گے پاکستانی فوج کی توہین پاکستانی حکومت کی توہین پاکستانی ملت کی توہین ایسے مخمسے میں ڈال دیا کہ اب دنیا کو کیا جواب دیں کہ ہمیں پتا تھا یہ تھا وہاں یا پتا نہیں تھا اگر کہیں پتا تھا تو بھی رسوہ کہیں پتا نہیں تھا تو بھی رسوہ اسلام کا دشمن امریکہ میرے ملک کا دشمن امریکہ آن کا دشمن امریکہ آن کا دشمن امریکہ ایمون کا دشمن ایمان کا دشمن مردباد 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 اصلاح مردباد یہ سب کچھ ہو رہا ہے عزیز آنیمان جوانان عزیز مومنین کرام یہ سب کچھ آپ کے مذہب آپ کے وطن کے ساتھ آپ کے ملک کے ساتھ آپ کی قوم کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جس زمانے میں ہم رہے رہے ہیں پیچیدہ زمانہ ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کون سا اسلام اللہ کا وعدہ ہے ہم مستضعفین زمین کو زمین میں جو کمزور ہیں زمین میں جن کو دبا کے رکھا گیا ہے زمین میں جن کو ضعیف رکھا گیا ہے زمین میں جن کے اوپر ظلم اور ستم ڈھایا گیا ہے اللہ کا وعدہ ہے ہم ان کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر کہاں پہنچائیں گے ان کو امامت عطا کریں گے ان کو قیادت و سرپرستی عطا کریں گے اور ان کو زمین کا وارث بنائیں گے لیکن ان مستضعفین کو پہلے امامت کا سبق پڑھنا پڑے گا پھر امامت کی مشک کرنی پڑے گی پھر امامت کے میدان میں اترنا پڑے گا ہم نے وہ سبق پڑھنا ہے جو امامت کا سبق ہے یہاں میں آج ایک نکتہ اٹھاتا ہوں ابھی وقت گزر چکا ہے اس عرض آج کرتا ہوں آپ کی سوچ کے لیے کہ آپ ذرا گھر میں جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے اس نکتے پر پھر کل انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ عرائز آپ کے خدمت میں عرض ہوں گی عزیزان آج احکام اسلام تقریباً اس سے ہم آشنا ہیں احکام اسلام سے خواہ و عبادت کے احکام ہوں معاملات کے احکام ہوں حرام و حلال کے احکام ہوں زندگی کے اور شعبوں کے متعلق احکام ہوں جائز و ناجائز اگر عمل نہیں بھی کرتے لیکن کم اس کا معلوم ہے علم ہے ہمیں طہارت نجاست کے احکام واجب مستحب کے احکام حرام و مکرو کے احکام جائز و ناجائز کے احکام محرم و نامحرم کے احکام یہ احکام کسی حد تک ہمیں معلوم ہیں اور الحمدللہ اس خطے میں احکام سے آشنائی کے لحاظ سے پاکستان میں شاید کوئی اور خطہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس لحاظ سے یہاں کہ علماء قابل قدر و قابل ستائش ہیں اور دل سے دعا نکلتی ہے ان علماء کے لئے جنہوں نے اتنی خدمت کی کہ بچے بچے کو احکام سے آشنا کیا ہوا ہے خدا حفظ کرے ان علماء کو اور جو گزر گئے ہیں اس دنیا سے خدا رحمت کرے ان کے اوپر علماء نے زحمت کی ہے یہ احکام ہم تک پہنچا دیئے اب ہم عمل نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن معلوم ہے ہمیں لیکن بہت سارے احکام عزیزان ایسے ہیں کہ اگر ہم عمل کرنا بھی چاہیں نہیں کر سکتے اگر آج بہت سارے احکام پر آج آپ عمل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کوئی ذہن میں ایسا حکم آ رہا ہے جس پر اگر آپ عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کسی کے ذہن میں کوئی ایسا حکم آ رہا ہے شرعی جہاد آگا کہہ رہے ہیں جہاد کا حکم ہے اگر عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے اور کسی کے ذہن میں کوئی حکم آ رہا ہے عدالتی نظام اگر چور کا ہاتھ کٹنا چاہیں تو نہیں کٹ سکتے اگر زانی و زانیہ کو سنگسار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اگر قصاص لینا چاہیں تو نہیں کر سکتے عدالتی نظام میں اسلامی آخکام کی بات کر رہا ہوں نہ پاکستان کی عدالتوں کی بات پاکستانی عدالتوں کے قانون بھی ایسے ہیں ان پر بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا وہ صرف کاغذ پر ہی لکھے ہوئے ہیں شیعہ قوم کا سب سے بڑا قاتل صفاق قاتل گزشتہ ہفتے اسی عدالت نے ازاد کر دیا بری کار کے تمام مقدمات سے وہ قاتل جس نے اعلان کیا ہوا تھا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں اور اگر مجھے چھوڑا گیا میں پھر ان کو قتل کروں گا اعتراف جرم عدالت میں جج کے سامنے جس قاتل نے کیا اس کو کہتے ہیں جی شواہد کافی نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا خبر سنی ہے نا آپ نے آج ایک اور جگہ مجلس میں گئے مام مومنین سے پوچھا وہ انہیں پتا نہیں تھا انہوں نے خبر نہیں سنی ہوئی الحمدللہ سکردو میں آپ نے خبر سنی ہوئی ہے لیکن آپ نے دیکھا کسی نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا کسی نے کوئی بیان نہیں دیا یہ وہ شخص تھا جو سب سے بڑی صفاق دہشتگار تنظیم کا بانی تھا یہ اس کو کلے بندوں آزاد کیا آزاد کرنے کے بعد اس کے گلے میں ہار ڈالے گئے جیل سے جب لے کے گئے مسلح سیکروں افراد ممنوع آسلہ لے کر اور اس کو لے کر گئے ایک لشکر کی صورت میں ایک ریلی نکال کر اتنے بڑے مجرم اور قاتل کو پاکستان کی عدالت سے لے کر چلے گئے یہ ہماری عدالتوں کا نظام ہے لیکن میں اسلامی احکام میں عدالت کی بات کر رہا ہوں عدالت کے اسلامی جو احکام ہیں ان پر اگر ہم آج عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے آپ اسلام کے معشتی احکام اقتصادی احکام سود اور روا کے احکام اگر ان پر عمل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے کیونکہ آج آپ بینکنگ کو بائی پاس نہیں کر سکتے سب آدمی بینکنگ کے ذریعے سے ہی گزر اوقات کر رہے ہیں یا خود بینک کے ملازم ہیں یا بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا بینک کے تھرو کوئی کام کر رہے ہیں بینک ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے اگر کوئی کام بھی کرنا چاہیں بلاخر اس سودی نظام سے گزر کے ہی کرنا پڑتا ہے آپ بہت سر علماء کے ایک ایک اونٹ بھی بینکوں کے اندر ہی ہیں اور اسی نظام کے اندر وہ بھی چاہ رہے ہیں یہ حکم اسلام اتنا بڑا کہ ربا حرام ہے اس سے بچنا بچنا کے لیے آج اگر چاہیں بھی تو ہم نہیں بچ سکتے اور بغیر ربا کے اگر زندگی بسر کرنا چاہیں نہیں کر سکتے مشکل میں پڑ گئے ہیں آجا یہ احکام بہت سارے احکام فکتوری اٹھا کے دیکھ لیں اکثر احکام اسلام آج ان پر اگر ہم عمل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ ایک گیپ ہے موجود اسلام کو سمجھنے میں ایک خلا پیدا ہوا ہے وہ کیا اسلام نے یہ سمجھا ہمیں یہ پڑھایا گیا ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسلام کے اندر فقط احکام ہی ہیں لہٰذا جب ہم احکام پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا اسلام پڑھ لیا ہے جب احکام سیکھ لیتے ہیں یعنی ہم نے سارا اسلام سیکھ لیا جبکہ احکام دوسرے درجے پر آتے ہیں احکام سے پہلے احکام کا میدان اسلام نے بنایا ہے کہ جہاں پر احکام پر عمل کیا جا سکے عمل کرنا ممکن ہو اس شعبے کا نام ہے نظام اسلام نظام اسلام پہلے آیا احکام اسلام بعد میں آئے ہیں آج عدالتی احکام پر ہم عمل نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ عدالتی احکام عدالتی نظام کے لیے آئے ہیں معشتی احکام حرام و حلال کے احکام معشتی نظام کے لیے آئے ہیں یعنی نظام بھی اللہ کا ہو حکم بھی اللہ کا ہو آج ہماری مشکل یہ ہے کہ احکام اللہ کے ہمارے پاسے نظام مغرب کا ہے عدالتی نظام برطانیہ کا احکام ہمارے پاس اسلام کے معشتی نظام سرمایہ داری شیطانی نظام احکام اسلام کے ان احکام اسلام کو اس نظام کے اندر عمل کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ مولانا آپ بتائیے کہ میں کیا کروں میں جاتا ہوں مغرب میں جاتا ہوں وہاں پر مجھے کھانا کھانا پڑتا ہے وہاں پر مجھے نامارم کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑتا ہے وہاں پر مجھے اس کے ساتھ ایک کمرے میں مل کر جاب کرنا پڑتی ہے تو آپ بتاؤ کہ میں کیسے زندگی بسر کروں آج علماء کا کام کیا ہو رہے گیا ہے کہ فقط مومنین کو ایڈجسٹمنٹ کے طریقے بتانا کہ کس طرح غیر اسلامی نظام میں تم ایڈجسٹ ہو سکتے ہو غیر اسلامی نظام میں کس طرح سے اپنے آپ کو ہمان کر سکتے ہو کس طرح سے اپنے آپ کو اس میں فٹ کر سکتے ہو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کارنا میں انجام دیئے عزیزان وہ ابھی وقت لگے گا دنیا سمجھے گی آ کر کہ اس عظیم ہستی اور اس عظیم مجتحد نے کیا کیا ہے انہوں نے آ کر اسلام کا وہ فراموشدہ چپٹر دوبارہ کھولا اور بتایا ساری دنیا کو اور علماء کو خطاب کر کے کہا اے علماء اسلام خدا نے احکام سے پہلے نظام بنائے ہیں پہلے نظام سمجھو پھر اس نظام کے احکام سمجھو ہم نظام چھوڑ کر سیدھے احکام پہ چلے گئے احکام پڑھتے ہیں احکام پڑھاتے ہیں احکام منتقل کرتے ہیں دوسرے پر پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا اس کو کیا کرنا ہے پڑھانے والے کو بھی نہیں پتا اس کو کیا کرنا ہے کیا ہوتا ہے سواب ہوتا ہے یہ احکام پڑھنے سے سواب ہو سواب کے لیے پڑ بھی رہے ہیں سواب کے لیے پڑھا بھی رہے ہیں جبکہ اللہ نے یہ احکام سواب کے لیے نہیں نفاظ کے لیے نازل کیے تھے نفاظ کے لیے نازل کیے تھے ہر حکم نظام چاہیے اس کو ٹریفک کے قوانین کہاں نافذ ہوتے ہیں ٹریفک کے نظام میں پہلے روڈ ہو پہلے چوک ہو پہلے گاڑی ہو پہلے کوئی ٹریفک پولیس ہو پہلے کوئی نظام ہو ٹریفک کیا پھر اس کے اندر ٹریفک کے قوانین ہے آپ چڑھتے ہیں پاڑی کی اوپر اور پاڑی کی اوپر ٹریفک سارجنٹ آ کے آپ کا چالان کاٹ دے اب آپ پوچھو بھی کیا ہوا میرا چالان کیوں کاٹا وہ کہے چونکہ ٹریفک کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو ادھر جائے چالان کاٹ دو اب آپ کہیں گے اس چالان کی یہاں کیا ہے میں نے نہ گاڑی چلای ہے نہ روڈ ہے نہ گلی ہے نہ سڑک ہے نہ پارک کیا کچھ بھی نہیں کیا میں نے میرا چالان کیوں کاٹ رہے ہو تم ٹریفک قوانین کے مطابق چالان اس وقت کٹے گا جب میں نظام ٹریفک کی خلاف ورزی کروں اس وقت یہ قوانین لاغو ہوتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ ان احکام کے تحت زندگی بسر کرو ان احکام کو نظام چاہیے ہم نظام بھول گئے احکام پکڑ لیے ہماری مشکل یہ ہے آج یہ احکام لے کر ہم خوش ہیں کہ مسلمان ہیں اور متدین ہیں اللہ نے وعدہ دیا ہے میں مستضعفین زمین کو امامت کا درجہ دوں گا انہیں زمین کا امام وارث بنوں گا لیکن پہلے مستضعفین کو درس امامت پڑھنا ہوگا درس امامت پڑھنا ہوگا وہ درس امامت کیا ہے درس امامت سے مراد یہ نہیں کہ علی پہلے امام ہیں حسن دوسرے امام ہیں حسین تیسرے امام ہیں یہ درس سب نے پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود زمین کی امامت ان کو حاصل نہیں ہو سکی آئمہ کی ترتیب ناموں کی ترتیب سب کو پتا ہے لیکن آئمہ کے پیروکاروں کو آج تک امامت نصیب نہیں ہو سکی بلکہ جہاں ان کو امام بنایا جاتا ہے وہاں بھی ملازمت شروع کر دیتے ہیں جس مسجد میں انہیں امام لگایا جاتا ہے وہاں پر بھی ملازمت شروع کر دیتے ہیں کیونکہ سبق امامت پڑا ہی نہیں ہے سبق امامت کیا ہے سبق امامت یہ ہے کہ اسلام میں اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا اس نظام کا نام ہے نظام امامت و امت سبحان اللہ پہلے امامت کو ایک نظام کے طور پر پڑھو امامت کو ایک نظام کے طور پر سمجھو پھر اس نظام کے اندر آ کر سبق امامت پڑھو نظام امامت کو مش کرو پھر اس کے بعد خدا تمہیں زمین کی امامت عطا کرے گا مستضعفین پہلے سبق امامت تو پڑھیں ضروری ہے ہم دین کو اس طرح سے سیکھیں جس طرح سے خدا نے مقرر کیا ہے نہ اس طرح سے سیکھیں جس طرح کانٹا بدلنے والوں نے بدل کے ہم تک پہنچایا ہے اگر مستضعفین زمین امامت کا سبق پڑھ چکے ہوتے خدا شاہد ہے آج اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا اور آج ظہور کا زمانہ نزدیک ہوتا آج آخری نبرد کے لیے باطل کے ساتھ آخری نبرد کے لیے زمانہ قریب آ چکا ہوتا لیکن ہم نے اپنا سبق نہیں پڑھا ہم کسی اور طرف نکل گئے کربلا امت کو پیرلل راستوں سے ہٹا کر خط رسول پہ لانے کا نام ہے اور کربلا تاغوت کے نظام سے امت کو نکال کر نظام الہی میں لانے کا نام ہے سید الشہدہ نے کیوں اتنی بڑی قربانی دی آج ایک سوال میں لکھا ہوا کسی عزیز نے لکھا ہے کہ کیا امام جو آپ نے ام سلمہ کی روایت پڑھی ہے کہتے ہیں کل جو پڑھی ہے اس سے لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا میں شہید ہو جاؤں گا جو بلکل یقین تھا میں شہید ہو جاؤں گا اپنے انجام کا بھی علم تھا اپنے مقصد کا بھی علم تھا یوں تو نہیں کہ جب انسان کو موت کا علم ہو تو پھر انسان موت سے بھاگ جائے یہ تو فریضہ نہیں ہے اقبال بھی فرماتے ہیں کہ سود و زیان سے معورہ ہے انسان کی زندگی سود و زیان نہیں ہے ہے کبھی جان کبھی تسلیم جان ہے زندگی کبھی زندہ رہنا زندگی ہے اور کبھی مر جانا زندگی ہے یہ مر جانا بھی زندگی ہے اور سید الشہداء فرماتے ہیں کہ زلت کے ساتھ رہنا موت ہے عزت کے ساتھ مر جانا زندگی ہے حقیقی حیات یہی ہے دیکھا جب یزید وہ پیروان تاغوت امت رسول کو لے کر کسی اُس راستے پر جا رہے ہیں یہی پر امام و نظام امامت کہ ظہور کا و اظہار کا وقت ہوتا ہے لیکن یہ راہ دشوار راستہ ہے میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں جناب زہرہ محافظ خط رسول ہیں خط رسول بچانا سب سے مشکل کام ہے سب سے مشکل کام خط رسول بچانا ہے اور یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اگر ظہرہ نہ ہوتی اگر ظہرہ نہ ہوتی کسی کے بس میں نہیں تھا یہ کام کرنا لیکن جس طرح سے زہرہ نے یہ خط بچایا ہے قیامت تک وہ شریعت کو رولاتا رہے گا وہ طریقہ کس طرح بی بی نے بچایا ایک دن مدینہ میں لوگ جمع ہوئے دری بطول پر اور للکارنے لگے آوازیں دینے لگے علی کو باہر بھیجو یہ جملہ سننا ہے میں ایک اور تذکرہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں ایک بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام اس نے رکھا ہے العجب سم العجب عجیب و غریب واقعات اس نے اس کتاب میں لکھے ہیں ان عجیب و غریب واقعات میں اس نے یہ ماجرہ بھی لکھا ہے جس دن لوگ دری بطول پر حاضر ہوئے اس کو بھی ایک عجیب واقعہ کے طور پر اس عالم نے لکھا ہے کس طرح لکھا ہے کہا ایک دن وہ تھا کہ جب نبی کی بیٹی مدینہ کے ہر دروازے پر گئی جا کر دستک دیتی تھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا کسی نے دروازہ نہیں کھولا چونکہ اس دن انہیں معلوم تھا کہ آج شب فقط زہرہ ہی دروازہ دستک دے سکتی ہے کیوں آئی تھی در صحابہ پر و در امت پر کیا کہنے آئی تھی زہرہ فقط یہ کہنے آئی تھی کہ غدیر میں رسول نے جس نظام کا اعلان کیا تھا اس کی گواہی دے دو کوئی بھی نہیں آیا زہرہ کی آواز پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا سب دروازے بند رہے ایک نے دروازہ کھولا پوچھنے لگا بی بی کیسے آنا ہوا نبی زادی فرماتی ہیں غدیر میں موجود تھے تم کہنے لگے موجود تھے ہم کہا وہ سب کچھ سنا جو رسول اللہ نے فرمایا کہنے لگا میں نے سنا ہے کہا تو پھر آ کر گواہی دے دو جو سنا ہے کہنے لگے مجھے یاد نہیں رہا اور یہ عالم کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا جب زہرہ ہر دروازے پہ گئی کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور ایک دن مدینے میں منادی کی گئی زہرہ کا گھر جلانا ہے سارے مدینے والے حاضر ہو گئے سارے مدینے والے حاضر ہو گئے اندن لے کر آئے در بطول پر آ کر آ کر للکارنے لگے علی کو باہر بھیجو علی در پہ نہیں آئے زہرہ در پہ آ گئی یہاں ایک سوال ہٹتا ہے ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے پوچھا بھی جاتا ہے سن لیں اس سوال کا جواب ہے وہ سوال یہ تھا کہ علی گھر میں موجود تھے دروازے پہ مارد آئے لنکار رہے تھے اس وقت علی کیوں نہیں آئے در کھولنے کے لیے بی بی کیوں در کھولنے آئیں یہ سوال ہے ہر ایک کے ذہن میں ہے جواب سن لو اس دن علی اٹھے علی نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا آئے دروازے کی طرف بڑھنا چاہا زہرہ نے تنوار پہ چڑھا ہوا ہاتھ روک دیا کہا علی تُو نے بڑی جنگیں لری ہیں خیبر کمار کا جیتا بطر کمار کا جیتا احد کمار کا جیتا حنین کمار کا جیتا ہر جنگ میں علی آپ گئے اپنے میدان جیت لئے علی یہ میدانِ ولایت ہے یہ زہرہ کا میدان ہے یہ جنگ مجھے لینے دو بے ایسی جنگ لڑوں گی جو قیامت تھا کوئی بھول نہیں سکے گا علی ایک دفعہ ایک دفعہ زہرہ کی جنگ دیکھو اس دن زہرہ زوجہ بن کر نہیں آئی بلکہ علی کا شیعہ بن کر آئی علی کا شیعہ بن کر آئی کس کی حمایت میں آئی شوہر کی حمایت میں نہیں آئی بلکہ ولی کی حمایت میں آئی ولایت کی حمایت میں آئی پشت در پر آ کر کہنے لگی خبردار جب تک زہرہ زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں جا سکتا کہنے لگے زہرہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے ابھی دھمکی دی تھی جواب سنے بغیر دروازے پر آگ لگا دی آگ کے شولے لپکنے لگے مدینہ کے اندر دھوہ اٹھنے لگا در بطول جس پر جبریل اجازت لے کر آتے تھے جس پر ملک الموت اجازت لے کر آتا تھا آج امت کی جہائیت کی آگ اور شولے بھڑک رہے ہیں اور امت آ کر پوچھتی نہیں زہرہ کے گھر میں آگ کیسے لگتی ابھی دروازہ گرنے بھی نہیں پایا تھا ایک لہن نے ٹھوکر سے دروازہ گرہ دیا گھر کے گرنے تھا پشت در سے آواز آئی علیہ علیہ یافظہ آج روکم ربوکم آج روکم ربوکم جزاکم ربوکم آواز آئی علیہ یافظہ یافظہ فظہ آئی بطول کو اٹھانا چاہا ہاتھ اپنے پہلوں پہ دکھا ہوا تھا فظہ کو کیا کہا فظہ جرہا اپنا کان میرے موں کے نزدیک کرو فظہ نے کان نزدیک کیا کہا فظہ علی کو باخبر نہ ہونے دینا زہرہ زخمی ہو گئی ہے لوسن شہید ہو گئے علی کو باخبر نہ ہونے دینا کیوں بی بی کیوں علی کو پتا نہ چلے اس لیے کہ علی پہلے بڑا مظلوم ہے علی تنہا ہے ایک ہی شیعہ ایک ہی پیروکار تھا وہ بھی زخمی ہو گئی علی مایوس ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہو عزیزوں یہ لوگ گزرے دروازے سے گزر کر زہن سے گزر کر علی تک پہنچ گئے علی کو لے کر باہر آگئے لیکن ایسی قیفیت میں لے کر آئے میں کبھی بیان نہیں کر سکا آپ کے مولا کو کیسے لے کر آئے بس یہی سن لو اندازہ لگا لو کہ ایسی قیفیت میں آپ کے مولا کو لے کر آئے کہ زہرہ کو اپنے پہلو کے درد بھول گیا اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھایا علی کے دامن پہ ڈال دیا اور کیا فرمانے لگی خبر لار جب تک زہرہ زندہ ہے علی کو لے کر نہیں جا سکتے علی کو لے کر نہیں جا سکتے ایک لہین جو اس وقت مدینے میں نہیں تھا بعد میں لیٹ کر آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ میں نے سنا کہ دکتر نبی نے علی کا دامن تھام لیا تھا پتہو کیسے چھوڑایا یہ جواب دیتا ہے یہ خود ماجرہ سناتا ہے میں نے کیسے دامن چھوڑایا کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ چھوڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف چند قدم کھنچا لیکن ارزہرہ کا ہاتھ اتنا مضبوط پڑا تھا کہ ریت پر کسٹی چلی آگئی لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا کہتا ہے میں نے دائیں دیکھا میں نے بھائیں دیکھا میرے نزدیک کنفز کڑا تھا اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا میں نے تازیانہ نکالا اور ہوا میں لہ رہا کر اس زور سے دست اتھر زہرہ پہ مارا اور زہرہ کا ہاتھ چھوڑ گیا نیل زخم مارا ہاتھ لہ رہا گئے فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے اللہم بحق اسمکا العظیم الاعظم الاعظل اجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد بحق مظلومیت زہرہ و علی ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرمائے جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے جن مومنین کے لیے التماس دعا کی گئی ہے پروردگارہ ایک التماس دعا ہے ایک والدہ اسپتال میں داخل ہیں ایک مریض اسپتال میں داخل ہیں زہر علاج ہیں ان کی صحت کے لیے مومنین سے التماس دعا کی گئی ہیں پروردگارہ بحق محمد وعال محمد جملہ مرضہ اسلام سمیت مد نظر مریضوں کو جال دازی Mark شفائی کاملہ نصیب فرما پروردگارہ جو ملت میں سے دعا ہیں ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ارشار و بنیہ سے محفوظ فرما اس وقت عالم اسلام پر ظلم و ستم اور احتمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیتنی ستو نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما پروردگارہ بحق محمد و عالم حمد ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما مظلومین یمن کو نجات عطا فرما مظلومین مصر کو کامیابی عطا فرما مظلومین لیبیا کو کامیابی عطا فرما پروردگارہ بحق محمد و عالم حمد ملتِ مظلومِ کشمیر کو آزادی عطا فرما پروردگارہ حزباللہ کو کامیابی نصیب فرما سیدِ مقامت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما مرہبرِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شار سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمان سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شار سے محفوظ فرما ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ والیت نا امنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما عزادارانِ سید الشہدہ علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص باہرین میں پارا چنارنے اور دیگر مقامات پر ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما بقیت اللہ العظم ولیعظم کا جال دز جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسار میں سے انہی کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے جن کے لئے التماس سرہ فاتحہ کی گئے مقبرت کے لئے ایک والدہ کسی نے دعا کیا ان کی والدہ مرہومہ ہیں اور مومنین کے لئے و بالخصوص شہدہ کے لئے و بالخاص امام شہدہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لئے سرہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم